دوستو آج ایک نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں دوبارہ حضرت ہوں دوستو آج میں آپ کے لئے نفس کو لمبا اور سخت کرنے کے حوالے سے اور موٹا کرنے کے حوالے سے صرف اور صرف تین اجزاء پر مشتمل ایک تیل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو انتہائی آسان تیل ہے آپ یقین جانے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ دو سو روپیہ خرچ ہوگا اور ایک ایسا زبردست ترین تیل تیار ہو جائے گا جس کے استعمال سے صرف اور صرف تین دن کے اندر آپ تین انچ لمبائی پا سکتے ہیں صرف تین دن کے اندر یہ آپ کے نفس کے رگوں اور پٹھوں جڑوں میں یہ تیل گھس کر اس کو لمبا کرے گا آپ کی رگوں کو لمبا کرے گا تاکہ آپ کے نفس کے اندر جتنی بھی لمبائی ہو سکتی ہے وہ ہو سکے یعنی مشتزنی کی وجہ سے اگر آپ کا نفس اندر کی طرف گھس گیا ہے اگر آپ نے اتنی مشتزنی کیا کہ آپ کے پٹھے بلکل کمزور ہو کر سکڑ کر اندر کی طرف گھس گیا چھوٹے ہو گئے ہیں پتلے ہو گئے ہیں ان کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اپنی اصل حالت میں یعنی 6 سے 7 یہ 8 انچ لمبائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حالت میں لانے کے لیے یہ تیل سب سے جلدی اثر کرنے والا اور سب سے آسان سستہ اور سب سے بہترین تیل آپ کی خدمت میں پوری انٹرنیٹ کی مارکیٹ میں میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نسخہ آپ کو ساری زنگی آپ ڈھونڈتے رہے تو نہیں ملے گا اتنا آسان اور سادہ نسخہ اور اتنی جلدی اثر کرنے والا تو چلتے ہیں نسخہ شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز استعمال ہوئی ہے وہ ہے سرسو کا تیل چار طولہ آپ نے لینا ہے سرسو کا تیل سکرین پر امیج موجود ہے آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں سرسو کا تیل ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے چار طولہ آپ نے لینا ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ نے لینا ہے روغن درچینی درچینی کا تیل درچینی کا تیل آپ نے ایک طولہ لینا ہے ٹھیک ہے درچینی کا تیل بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں ایک طولہ آپ نے درچینی کا تیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے روغن مالکنگنی تیسری چیز لینا ہے یہ بھی آپ نے ایک طولہ لینا ہے روغن مالکنگنی یاد رکھیں کہ روغن مالکنگنی جو ہے وہ نفس کو لمبا کرنے کی حوالے سے بیشتر نسخوں میں استعمال ہوتی ہے جتنے بھی تلاجات تیار کیے جاتے ہیں جو نفس کو لمبا فرباہ کرنے کے حوالے سے نفس کو لمبائی بخشنے کے حوالے سے تو اس میں مروغن مالکنگنی کا بہت زیادہ گردار ہوتا ہے یہ نفس کو لمبا یہ نفس کی رگوں کے اندر گز کر نفس کی رگوں کو کھولتا ہے خون کی روانگی نفس کے اندر کرتا ہے اور نفس کو جو رگیں ہیں ان کو لمبا کرتا ہے یعنی اس کے اندر ان کی قوتیں جو افضائش ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے یعنی کہ اس کو پیدا ہونے سے بڑھاتا ہے یعنی وہ رگیں زیادہ جلدی لمبی ہوتی ہیں وہ جس سے نفس میں آپ کے لمبائی آتی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ نفس کو بہت زیادہ یہ جو تیل ہے اس کا برانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام تیل کو آپس میں مکس کر کے تھوڑا سا گرم کر کے بنا لے ٹھیک ہے سب تمام کے تمام تیل ہیں اس میں کھرل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمام تیل لوگو آپس میں مکس کر کے تھوڑا سا گرم کر لیں تاکہ اجزاء مل جائیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح شام استعمال کریں اگر آپ جلدی ریزلٹ دینا چاہتے ہیں تو صبح شام اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے میں تو آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ صبح شام اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اگر آپ ایک ہفتے کے اندر اپنا پروپر ریزلٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صبح شام استعمال کریں تو اس کا کوئی سائیٹ ایفیکٹ نہیں ہے ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ شگر کا مریض ہے چاہے وہ بلیڈ پریشر کا مریض ہے کوئی بھی مریض ہے فالج کا مریض ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اس کو کیونکہ یہ لگانے کا تیل ہے کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کے لگانے سے کوئی جلن پیدا نہیں ہوتی کوئی دانے پھوڑے بھنسیاں کچھ بھی نہیں نکلتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کے لگانے سے جلن محسوس بھی ہو تو فکر مت کیجئے گا یہ آپ کے نفس کے اندر آہ اثر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جلن والی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سب کی سب آہ نورمل چیز ہیں گرم تیل ہیں تمام کے تمام گرم تیل ہیں سب آپ کے نفس کے گرمی پہنچائیں گے آپ کے نفس کو موٹا کرنی کی کوشش کریں گے ضرور تو آپ کے نفس کے اندر لیندھ اور موٹائی ضرور آ جائے گی ٹھیک ہے آہ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں میں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں ہر روز میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے آپ کو تو دوستو مجھے دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کل اسی طرح کی کسی اچھے نسخے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی